تیسری روایت ابو یونس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَن عُثْمَانَ تَوَضَّعَ بِالْمَقَاعِدِ عُثْمَان رضی اللہ تعالیٰ نے مقاعد پر وضو کیا اس جگہ پر وضو کیا فَقَالَ أَلَا أُرِيكُمْ وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود وضو کیا تو آپ نے کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلفہ راشدین میں سے ہیں تو ظاہر بات ہے شروع زمانے سے مسلمان ہوئے ہیں لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوء کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء دکھاؤں کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء دکھاؤں یعنی میں کر کے بتاؤں تم کو کیسے وضوء کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَوَضَّعَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا تو عثمان رضی اللہ تعالی نے کتنی مرتبہ وضوء کیا تین تین مرتبہ آزا کو دھو کر وضوء کیا تو یہ کس کا وضوء ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم نے دیکھا تین باتیں ہم نے دیکھی ایک ایک مرتبہ بھی آزا کو دھونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو دو مرتبہ بھی ثابت ہے اور تین تین مرتبہ بھی ثابت ہے کیا تین مرتبہ سے زیادہ دھو سکتے ہیں اور پاک اگدم ہی پاک سر تو تین بار دوتے میں زیادہ دھو کہ اگدم اللہ سے اگدم اور قریب ہو جاؤں اگدم صاف صاف اور سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں اگدم کلین سابون استعمال کر سکتے ہیں حضو میں کیا ہو جائے گا وہ سنت ہوگا کہ بیدر اگر کوئی آدمی حضو میں سابون استعمال کرے تو صحیح ہے غلط ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے ہاں کس میں ثابت ہے جینازے کے غسل میں اس میں بیری کی پتیاں ڈالی جاتی تھیں جس سے کیا ہوتی زیادہ صفائی ہوتی ہے تو اس میں آپ نہیں کیا لیکن موزو کے پانے میں کیا ایزا نہیں کیا